ایس بی سی اے کے افسران کی ملوث ہونے کے بغیر کام کیسے ہوتا ہوگا اسی لیے تو اس کو بہتر کر رہے ہیں ایکشن لے رہے ہیں اور وہ جو عادی مجرم ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے جن کو خود محکمہ کئی بار سسپنڈ کر چکا ہے ٹرمینیٹ کر چکا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اسی کام ملوث ہیں ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا قانونی طور پر تاکہ دوبارہ وہ اس طرح کا سلسلہ نہ کریں اور ایک بڑا اپریشن کیا جائے گا اسی لیے آج ہماری میٹنگ تھی سرپرائز وزیٹ بھی تھا اور یہاں پہ کچھ ہم نے باتیں تیہ کی ہیں اور یہ جو نئی جو قانونی طور پر جن کو پرمیشنز دینی ہے ان کے لیے اوورسی کامیٹی بھی بنائی جا رہی ہے اور جس میں اچھی شہرت کے حامل پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ لیے جائیں گے سوبائی وزیر بلدیات و اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کے ہمراہ سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دفتر سیوک سینٹر کراچی کا اچانک دورہ کرتے ہوئے کہاں کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد یا تعمیرات کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا بھی کوئی کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہے سیکڑوں اس طرح کے شادی حال گھرائے گئے تھے کے ڈی اے ایس بی سی اے اور دیگر اداروں کی طرف سے ظاہر ہے وہ بھی سب باثر لوگوں کے ہوتے ہیں تو اب بھی کہیں پہ بھی کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو ایمکی ایم سے ہو پی ٹی ای سے ہو پی ایم ایل این سے ہو ای این پی سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو اس پر یہ نہیں ہوگا کہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے سب پر ایکشن ہوگا ایکراوس دا بورڈ ایکشن ہوگا سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کراچی میں مختلف کاروائیوں کے دران نو سو سے زائد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کی گئی ہے غیر قانونی تعمیرات کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی خاص طور پر جو illegal constructions ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی compromise نہ ہو ان کے issues ضرور ہیں اپنے بھی ان کے پاس squad کم ہیں gangs کم ہیں جو وہاں پہ implement کریں اس کو بڑھا دیا جائے گا اور جو بھی ان کو facility چاہیے وہ بھی ان کو provide کی جائے گی پھر ہماری جو courts ہیں building control کے حوالے سے ان کے کام کو expedite کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جلدی سے شروع ہوں اور جو ایف آئی آ رہے ہیں ان میں بھی جو صحیح قسم کے دفعات ہیں وہ شامل ہوں تاکہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان پر صحیح action جو ہے وہ ہو سکے عوام کو دھوکہ دینے والے builders کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور معصوم لوگوں کی رکوم دھوکہ دہی سے حاصل کرنے والوں کو حضم نہیں کرنے دی جائے گی میں نے وہی کہا کہ جو دفعات اس میں لگائی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے اس پہ کوئی ایسا action نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کے اس میں لگیں گے sections جس پہ ان کے اوپر action بھی ہو اور وہ ازالہ بھی کر سکیں جن لوگوں کو معصوم لوگوں کو وہ ان سے پیسے بٹوڑتے ہیں جو بچارے غریب لوگ اپنی جمع پونجی ساری زندگی کی وہاں لگا دیتے ہیں ہمیں ان کا بھی احساس ہے تو یہ پیسے ان سے نکلوائے بھی جائیں گے اور اس پہ ایک پروپر طریقے سے طریقے کار بنایا جا رہا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درامت کرایا جائے گا وزیر بلدیات نے کہا کہ صفائی محمد کے دوران کراچی کے مختلف ازلہ سے لاکھوں ٹن کچھنا اٹھایا گیا ہم تو دکھاوا کرتے نہیں ہیں الیکشن کی وجہ ہو یا الیکشن نہ ہو آپ کے سب کے سامنے ہی ہم نے یہاں پہ جو صفائی محمد تھی چیف مسٹر صاحب کی جس میں لاکھوں ٹن بیک لاغ اٹھایا گیا کیا اس وقت الیکشن ہو رہی تھی ہم مسلسل اپنا کام کرتے ہیں یہاں پہ ڈیولیپنٹ سکیمز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی سکیمز ہم نے یہاں پہ کتنے بڑے پروجیکٹ پورے کیے اور اس سے بھی کہ وہاں نہیں کیے کہ جہاں سے ہم نے کوئی ووٹ ملتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی چیئرمن صاحب نے افتتہ کیا تھا گورنگی میں تو گورنگی میں ہمارے ایم پی ایم اینے تو نہیں ہیں لیکن کسی یو سی کا چیئرمن وائس چیئرمن بھی نہیں ہے لیکن اربوں روپے کے پروجیکٹ وہاں پہ دی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ویجن ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو کا ویجن ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے خدمت کرنی ہے تو یہ دکھاوا نہیں ہے ہم حقیقی خدمت پر یقین رکھتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مزید اختیارات دینے کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ ان اداروں میں ان جو ٹیئرز ہیں ہمارا ان میں مزید اختیارات ہیں